آج ہم کو سب کو ہر پولٹیکل پارٹی کو ایک ہونا ہوگا پنجاب کے اندر خطرے کا بگل بچ چکا ہے اگر اس وقت کوئی گنتری راجلیتی کرتا ہے وہ تریش کا دشمن ہے وہ پنجاب کی امن شانتی کا دشمن ہے ایم ایس بٹا صاحب ادھیاکش اے آئی ای ٹی ایف کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ نے اس آتنکوات کو جھیلا ہے خود دیکھا ہے پنجاب نے کیا کچھ سہائی کیا ہو رہا ہے کشف جی مجھے زندگی کے چالی سال ہو گئے جوانی بچپن بمبو گولیوں سے حج پتالوں میں اور زندگی کا اگلا سفر کبھی دھرنے چھمبو بادر کے اوپر کبھی کار دو تربانیوں کی طرح لوگوں کو کبھی چنڈگھر کے اندر موت کے سداغر بے گناہوں کا قتل یام کرنے والے ایک لائن میں کھڑا کر کے ہندو بھائیوں کو بسوں سے ٹرینوں کو مار کر کے اور ان کو چھوڑانے کے لیے ایک گرو گرن صاحب بیراج مان گرو گرن صاحب ہمارے گرو عجنالہ کے اندر ان کو لے کر کے جہاں گندگی شراب نارکوٹرزم ایک ویکتی کو چھوڑانے کے لیے اور وہاں نارے لگے خالستان جنداباد ان کی ایسی کی تیسی پہلے تھے ان کو چیلنج کر کے ہندوستان کی اندر ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں یقین دلانا چاہتا ہوں خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں سے جکوی سریر سے گزر جائے گا سوال سب سے بڑا ہے اتنکواد لایا کون لایا ہندوستان کی پولٹیکل پارٹیوں کی لڑائی آج اتنکواد پنجاب کے اندر آیا اور سب پولٹیکل پارٹیوں نے ختم کیا آج ہم کو سب کو ہر پولٹیکل پارٹی کو ایک ہونا ہوگا پنجاب کے اندر خطرے کا بگل بچ چکا ہے پنجاب پولیس کر کیا رہی ہے بٹا صاحب بٹا صاحب پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے مطلب اے تو اجنالا پہ اجنالا کی تصویریں ذرا دکھائی اجنالا پہ جس دن اس دن تھانے پر یہ حملہ کیا تھا سر وہ تصویریں دیکھ کر پورا دیش تنگ رہ گیا تھا کتنے پولیس والوں کو گھائل کیا اور اس کا رام سے جانے دیا اس کے بعد اور اب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھو جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں کسی پولٹیکس میں نہیں آتا میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے ڈلی پولیس کے اوپر ٹریکٹر چلا دیئے گئے پر ہندوستان کے پردان منتری نرندر مہتی جی نے یہ فیصلہ کیا ایک کولی چلی تو میرے کن در سے کھبائی مارے جائیں گے پر گولی نہیں چلنے دی پر ڈلی پولیس کا جوانوں نے اپنے اوپر ظلم سہے آج پنجاب کے اندر بھی وحی کیا گرو گرن صاحب اگر گرو گرن صاحب سامنے آ جائے میں کہشب جی میں آپ کو سچی کہوں چاہے جوگی جی ہو چاہے نرندر موڈی جی ہو چاہے کوئی بھی چیز منسٹر ہو پولیس اس کے آگے ہاتھ کھڑی کر دیتی ہے یہ بالکل یہ غلط طریقہ ہے یہ اقال تخت صاحب کے جتہ دار کو اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ کرمنل ویقتی کے لیے گرو گرن صاحب کا ڈال نہیں بنانا چاہیے آگے بھنڈرہ والے نے ڈال بنایا تھا ہرمندر صاحب کے اندر ہتھیار لے کے گئے تھے کتنے لوگوں کا قتل عام کیا چھتی ہزار لوگوں کا قتل عام کیا انہی ہزار ہندو بھائیوں کا قتل عام کیا ایک انیس سو سنتالی جب پاکستان لگ ہوا ایک انیس سو سنتالی پنجاب کے اندر ماں باپ بہن بچے بچھڑ گئے ایک وہ انیس سو سنتالی اور مار کے یہ ہرمندر صاحب میں کچھ جاتے تھے اس کو قلعہ بنایا اور پھر اس کے بعد چوراشی کے دنگے ہوئے پھر یہ امرت پال جاتے لوگ آ گئے اور آ کے بندرہ والے کی طرح بانہ پا کے کونیاں لگا کے یہ ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہ درم کا پرچار ہے سکھ قوم مظلوموں کے لیے سجائی گئی سکھ قوم بے سہارا کے لیے سجائی گئی گروہ تیگ بہادر ہند کی چادر چاندری چونک اپنا سر نچھاور کر دیا مظلوموں کے لیے اور یہ مظلوموں کو مارتے ہیں یہ مظلوموں کو کارتے ہیں اگر اس وقت کوئی کنٹی راجنیتی کرتا ہے وہ تیش کا دشمن ہے وہ پنجاب کی امن شانتی کا دشمن ہے راجنیتی کرنی ہے تو کرو پر پنجاب کی امن شانتی کے اوپر اوچھی نیچی کرنے کے لیے راجنیتی مت کرنا وہ لوگ تھتی ہدا لوگ جو چاہید ہوئے بینوں کے سوہاگ اجڑے انیس سو پولیس کے جوان چاہید ہوئے ان کی روح کبھی ماف ان لوگوں کو نہیں کرے گی جو لوگ اتھمیں راجنیتی کرتے ہیں پرمبنس جی